ریڈیو صدائی حریت جمع کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران زلہ اسلام آباد کے علاقے بیچ پہاڑا میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے جبکہ بھارتی پولیس نے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ویٹس ایپ اور دیگر سماجی رابطوں کا استعمال کرنے والے کشمیری نوجوانوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لاتے ہوئے دو نوجوانوں کو گرفتار اور ایک ہزار سے زائد اکاؤنٹس کی تحقیقات کا عمل شروع کر دیا ہے جمہو کشمیر پیر پنجال فریڈم مومنٹ کے چیئرمین قاضی محمد ارشاد نے جمہو سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بیش بہا قربانیاں دے رہے ہیں جس میں وہ ضرور کامیاب ہوں گے کشمیریوں نے کبھی بھی بھارت کا غیر قانونی اور جابرانہ قبضہ تسلیم نہیں کیا جس نے گزشتہ برس پانچ اگرس سے مقبوضہ علاقے میں فوجی محاصرہ اور مواصلاتی پابندیاں لگا کر مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر کے کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں عالمی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ بیانات اور قراردادوں سے آگے بڑھ کر کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے اقدامات کرے بھارتی فوج اور پولیس نے مقبوضہ کشمیر کے جنوبی ازلا پلوامہ کے مختلف علاقوں سے بارہ نوجوان جبکہ زلہ شپیہ سے تین نوجوانوں کو گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتار کیا ہے بھارتی پولیس نے زلہ بڑھگام کے علاقے خان صاحب سے بھی ساکیب احمد لون نامی نوجوان کو گرفتار کیا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگست سے جاری فوجی محاصرے، مواصلاتی لاکڈاؤن، انسانی حقوق کی بدترین پامالی، کشمیریوں کے معاشی استحصال اور بنیادی حقوق کی موطلی کے وجہ سے بھارت پر ہر طرف سے لانتان ہو رہی ہے لیکن بے شرمی کی حد یہ ہے کہ ہندو طوا کے پجاری پھر بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے اس حوالے سے سنتے ہیں جمہو کشمیر نیشنل پیپلز پارٹی کے وائز چیئرمن اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنمہ داود احمد خان کی گفتگو مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہندوستان کی ہٹ درمی جاری ہے اور دو سو دن سے زیادہ کشمیر کو یہ غمال بنا رکھا ہے اسی اصنا امریکہ کے صدر دولنٹ ٹرمپ ہندوستان کے دورے پر آ رہے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ بریسغیر میں امن قائم ہو جائے اور ساتھ ہی پاکستان کے وزیر آزم نے بھی فرمایا ہے کہ بریسغیر میں امن تب تک ممکن نہیں جب تک جمہو کشمیر کا دیرینہ معاملہ حل نہیں ہوتا یہ بات واضح ہے کہ جب تک جمہو کشمیر کے عوام کو ان کا حقیقی حق حقی خدرادیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا پورے بریسغیر میں امن کا ہونا مشکل ہے ہندوستانی اکمرانوں کو ہٹ درمی ختم کر کے حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے عوامی رائے کو قبول کرنا پڑے گا تب جا کر اس خطے میں امن کی زمانت ممکن ہے بھارت کے دورے پر آنے والے عالمی رہنماؤں خصوصاً صدر امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت سے جواب طلب کریں کہ اس نے کشمیریوں کو گلام بنا کر خطے کی سلامتی کو کیوں داؤں پر لگایا ہوا ہے